کرنسی کے نظام میں جدت لانے کی بات ہو تو چین ہمیشہ ہی آگے رہا ہے اور اب یہ ڈیجٹل کرنسی کا آغاز کرنے والا پہلا ملک بننے کی کوشش کر رہا ہے کرنسی سے کب لوگ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف اشیاء کا تبادلہ کیا کرتے تھے لیکن فریقین کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے مطلوبہ چیز فراہم کرنا اکثر وقت طلب ہوتا اور یوں کرنسی ایجاد ہوئی رقم کی پہلی قسم وہ اشیاء تھی جو کسی بھی معاشرے میں قیمتی سمجھی جاتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حکومتوں نے پیسہ مطارف کرانا شروع کیا جس کی قدر مادی اشیاء سے نہیں بلکہ حکومت پر اعتبار سے جڑی تھی پتھر کے دور کے اختتام پر چینیوں نے پہلے دھات کی سکھوں کی کچھ ابتدائی شکلیں تخلیق کی اور پھر کاغذی رقم مطارف کرانے میں بھی سب سے آگے رہے مختلف ادوار میں کاغذی رقم کی قدر کو دیگر اشیاء سے منسلے کیا گیا جیسا کہ بیسویں صدی کے عوائل میں امریکہ میں سونے کو مایار کے طور پر رکھا گیا آج کل تقریباً ہر پیسے کی قدروں قیمت کا انحسار لوگوں کے حکومت پر اعتماد اور مستقبل میں اس کے کارامد ہونے کے امکان پر ہے پیسوں کی اگلی شکل ممکنہ طور پر ڈجیٹل ہوگی جس میں کرنسی کو کمپیوٹر کوڈ میں تبدیل کر دیا جائے گا اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ پیسہ پہلے ہی ڈجیٹل ہے کیونکہ اسے الیکٹرونیکلی منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ اپنی بچت کو جب چاہیں کاغذی کرنسی کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں جبکہ مکمل ڈجیٹل دور میں ایسا ممکن نہیں ہوگا ڈجیٹل پیسہ کس طرح چل سکتا ہے اس کی جھلک آپ بٹکوائن جیسی کرپٹو کرنسیز کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں تاہم یہ موجودہ مالیاتی نظام سے باہر ہے جبکہ ریاست کی حمایت والی ڈجیٹل کرنسی کی قانونی حیثیت پر کوئی سوال نہیں ہوگا ایسے میں جبکہ بہت سے ممالک سرکاری حمایت یافتہ ڈجیٹل کرنسی لانے پر غور کر رہے ہیں چین کسی بھی بڑی معیشت سے کہیں آگے چلا گیا ہے علی پے اور ویچیٹ ایپ جیسی ٹکنالوجی کے وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے چین ڈجیٹل کرنسی کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھنے کے قابل ہے چین کے مرکزی بینک نے پہلے ہی ملکی کرنسی کا ایک حصہ ڈجیٹل کر دیا ہے اور کئی بڑے شہروں میں ٹرائلز کا آغاز کیا ہے اگر چین کا مرکزی بینک ایسا ڈجیٹل روان تشکیل دے دیتا ہے جو کہ بینالقوامی سطح پر مقبول ہو اور جو امریکی ڈالر کے عالمی استعمال کو ختم کر دے تو بیجنگ کو فائدہ ہوگا ڈجیٹل کرنسی کے فوائد یہ ہیں کہ وہ روائیتی رقم کے مقابلے میں تیز تار اور سستے لیندین کی اجازت دیتی ہے اور زیادہ شفافیت کی حامل بھی ہے لیکن ست کچھ الیکٹرانک ہو جانے سے جو ڈیٹا پیدا ہوگا اس کا غلط استعمال بھی ممکن ہے یہ خدشہ موجود ہے کہ چین اس ڈیٹا کی مدد سے انسانی حقوق کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ فیغور گروپوں کے مالی اکاؤنٹس بند کرنے کی کوشش کریں ڈیجیٹل یوان لوگوں کو سویفٹ کے بغیر رقم کا تبادلہ کرنے کے طریقے بھی فراہم کر سکتا ہے سویفٹ کا نظام بینالقوامی سطح پر رقم کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بغیر مختلف ملکوں کی جانب سے آئیت پابنیوں سے بچنا ممکن ہے آسان ہو جائے امریکہ ڈیجیٹل ڈالر تیار کرنے میں کافی دلچسپی لے رہا ہے اس سال کے آغاز میں کانگریس کے عراقین نے امریکہ کے مرکزی بینک کے چیرمن جیروم پاول اور وزیر خزانہ جانیٹ ییلن سے اس بارے میں سوال بھی کیے جیروم پاول نے کہا کہ امریکی ڈالر کو ڈیجیٹل بنانا ایک بڑی ترجی ہے